موسیقی ہائی ایم نازم علوی اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس ٹیمل فائل کے بارے میں سکھیں گے ایس ٹیمل فائل که ہی ڈیو ایس ٹیمل کا ہی ایکسٹینٹڈ ڈ ورزن ہے اس میں کیا کیا نیو فیچورز ہیں اور اس کو یوز کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایس ٹیمل کی ہسٹری کی تو دیکھیں ایس ٹیمل کی جو ستارٹنگ ہوئی تھی وہ نائنٹین نائنٹی ون میں ہوئی تھی اوکے 1991 میں سب سر طالب پبلش ہو ہے HTML and then 1995 میں اس کا next version آیا HTML 2.0 and so on 1997 میں 3.2 1999 میں 4.0 یہ 4.01 جو version تھا HTML کا یہ یہی سے جو ہے پھر xHTML کے سٹارٹنگ ہوئی یعنی اب جو HTML کے version چل رہے تھے یہاں HTML 4.01 آنے کے بعد new version آیا 2000 میں وہ HTML کے نام سے نہیں آیا بلکہ Extended HTML کے نام سے آیا Extended Hypertext Mark یعنی xHTML 1.0 2002-2009 کے بیچ میں xHTML 2.0 ریلیز ہوا آیا لیکن یہ کیا ہے یہ اتنا beneficial نہیں رہا یہ اتنا effective نہیں رہا اور اس کو پھر ایک طریقے سے reject کر دیا اس کو abandon کر دیا ہے اس کو بلکل ایک طریقے سے نکار دیا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے drawbacks تھے بہت زیادہ strict protocols کو follow کرتا تھا بہت زیادہ strict standards کو follow کرتا تھا اس کے بہت زیادہ سے یہ چل نہیں پایا جو estimate 5 کے اندر ہم کو ملتے ہیں article اگر ہم کو کہیں پر کسی page پر بلوگ بنا رہے ہیں کوئی page لکھ رہے ہیں page پر بلوگ لکھ رہے ہیں تو اس پیج پر اگر ہم کو article section بنانا ہے تو اس کے لئے ہم tag use کر سکتے ہیں article ہم کو sidebar بنانا ہے side use کر سکتے ہیں ہم کو audio insert کرنی ہے audio tag use کر سکتے ہیں ہم کو کوئی designing کرنی ہے ہم کو کوئی ایک طریقے سے کیا کہ سکتے ہیں اس کو کوئی animation وغیرہ ہم کو بنانا کہیں تو اس کے لئے container type canvas کے ذریعے use کر سکتے ہیں اسی طرح data list figure caption figure figure کو display کرانے کے لئے figure کے نیچے کیا caption ہونا چاہیے اس کے لئے ہم fit caption use kertے ہیں footer use kertے ہیں footer ke liye header header ke liye so یہ بہت سارے navigation section ہے بہت سارے ہیں اس کو one by one ہم سیکھیں گے in fact video tag یہ بہت ہی جیدہ awesome ہے کہ اگر ہم بات کریں تو ایک ویڈیو کو display کرانے کے لئے ویڈیو کو اپنے ویپ پیس پر چلانے کے لئے ہمیں بہت ساری چیزیں کو کرنا پڑتا تھا ہمیں flash لیوز کرنا پڑتا تھا ساری چیز لیکن اس tag کے آجانے سے ہمارا بہت ہی آرسان ہو گیا دیکھیں اس میں کس طرح سے html 5 اور html جو ہمارا پرانے ورزن تھے ان میں کتنا ڈیفرنس ہے اگر ہم html جو ہمارا پرانے ورزن تھے اس x html last کا ہے جو میں نے آپ کو دکھا یا بھی mean یہ ہمارا xhtml 11.0 جہاں تک ہمارا standard follow ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو دیکھیں اس میں پورا declaration تھا ڈاکٹر کا اس طرح سے تھا ڈاکٹر 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 باقی کا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو کچھ لکھنے کی سروت نہیں ہے یہ ڈاکٹر 5 کی beauty ہے اور دوسری بات کرتے ہیں ہم اگر html element بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر ہم zak ڈاکٹر ڈاکٹر سارے چیئے لیکن ڈاکٹر ہم سفر اگر سکر لگ لگ اور انگلز اگر اس 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 ون باقی آپ دیکھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر اگر ہم head section کی بات کرتے اگر ہم میٹا ٹیک کا یوز کر رہے ہیں تو پہلا ہم کرسیٹ لگانے کیلئے کتنا لکھنا پڑتا تھا لیکن یہاں کہہ کرنا کو اس سے میٹا کرسیٹ یوٹی اپنے ٹائٹل کی ہم بات کر رہو ٹائٹل وہی ہے ٹائٹل میں تو کوئی ڈیفرنس ہے نہیں ٹائٹل تو ایک ٹائگ ہے اس کے پیچھے جو بھی لکھو بھی ڈیسپلی ہوگا اور اگر ہم لنک کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایز ایز رہے گا اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جیسے ہم نے نیاں لکھا ہے سیم کا سیم نیاں بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایسٹی میل فائیو کا ایک انٹرڈکشن ہو گیا ایسٹی میل فائیو کے بارے میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہاں سے آیا اپنی نیکس ویڈیو میں میں پورا ایسٹی میل فائیو کے ایلیمنٹس کو یوز کر کے دکھاؤں تب تک کے لیے میں آپ سے ازازہ چاہتا ہوں بائے بائے موسیقی